بسم اللہ الرحمن الرحیم ربیستانی کا تعرف ربیستانی اسلامی سال کا چوتھا مہینہ ہے اور اس کے معینے دوسری بہار کے ہیں ربیستانی کی فضیلت اس مہینے کی قرآن و سنت میں کوئی خاص فضیلت ثابت نہیں ہے اور شریعت نے اس کے متعلق کوئی خاص حکم بیان نہیں کیا ماہ ربیستانی میں پیش آنے والے اہم واقعات اس مہینے میں متعدد جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زید بن حارس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مہینے میں انسار مدینہ نے مہاجرین کے ساتھ اخوت حیثار کی بے شمار تاریخ رقم کی اس مہینے میں متعدد جلیل القدر صحابہ کرام علماء اور اولیاء کا وصال ہوا جیسے کہ ام المومنین حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ اور سلطان محمود غز نبی رحمت اللہ علیہ شامل ہیں ربیوثانی کی کچھ اہم واقعات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو کے دور خلافت کے دوران بیسویں ہجری کے اس ماہ مبارک میں مصر فتح ہوا اور اکیسویں ہجری کے اسی مہینے میں فارس کی فتح مکمل ہوئی اور سلطان ساسانی کا خاتمہ ہوا ربیوثانی کا پیغام تاریخی روایات کے مطابق یہ مہینہ اس بات کی یاد دلاتا ہے اور تمام مسلمانوں کے ساتھ اتفاق، سلوک، محبت اور عیسار جیسے امور خیر کا انتظام کیا جائے ذکر کی گئی مقدس شخصیات کی حیات تیبہ کے مضابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کی جائے اس مہینے میں بعض بزرگوں کے نام سے عیسال سواب کی مختلف صورتوں کو اختیار کیا جاتا ہے اور ان عامال کی صورتوں کو بطور خاص عبادت اور باعث سواب سمجھا جاتا ہے جبکہ ایسی کوئی صورت سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ سے ثابت نہیں ہے لہذا ہر مہینے کی طرح اس مہینے میں بھی اتباع سنت کے اعتمام اور غیر شرعی امور سے اشتناب کرنے کی ضرورت ہے ربستانی کا مہینہ مسلمانوں میں دینی سمجھ گوچ کو اجاگر کرتا ہے اور انہیں سخاوت، شفقت اور مہربانی کے اصولوں کی جانب گامزن کرتا ہے ہم سب مسلمانوں پر لازم ہے کہ اپنی زندگی قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے گزاریں بلا شبہ یہ دنیا اور آخرت میں کامیابی کا واحد ذریعہ ہے اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے آمین